اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد اور میں ہوئے رمزائین ہگلائن صاحب نے جانی برچن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم یا نواز شریف کے داماد اور مریم نواز کی شہر مسلم لیگ نون کے رہنمہ کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے خلاف گجرابالہ میں بغاوت کا مقدمہ درش کر لیا گیا بغاوت اور دیگر دفعات کے تحت درش کیے گئے مقدمے میں نون لیگ کے ایم پی اے امران خالد بٹ کو بھی نامزد کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے رہنمہ کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کے خلاف مقدمہ تھانا سیٹلائٹ ٹاؤن میں ایسو چکی مدعیت میں درش کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطاوے کیپٹن ریٹائر صفدر نے جمعہ کو امران خالد بٹ کی رہائشگاہ پر میٹنگ کی تھی جس میں ریاستی اور انتظامی اداروں کے خلاف اشتیال انگیز اور دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے تھے کیپٹن ریٹائر صفدر اور دیگر کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے نون لیگ کی رہنما مریم ورنگ زیب نے حکومت کی کارکردگی پر گلوبل فنڈ اور پاکستان بیرو سٹیٹسٹکس کی رپورٹس پیش کر دی ہیں دعویٰ کیا کہ دی گلوبل فنڈ نے پاکستان کی امداد روک دی ہے دوسری طرف مہنگائی بڑھ گئی ترقی کی شرح گر چکی ہے آٹا چینی سب مہنگا ہو گیا متحدہ اپوزیشن عوام کو ان کا حق دلا کر رہے گی یہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے یہ مسلم لیگ نون کی رپورٹ نہیں ہے یہ وہ سزا ہے جو پاکستان کی عوام اس آر ٹی ایس دو ہزار کے بیٹھنے پہ کات رہی ہے اور آپ روز صبح اٹھ کر نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز اپوزیشن کا راگ علاقتے ہیں اس وقت جو دہی علاقوں میں فوڈ آئیٹمز کی انفلیشن ہے وہ پندرہ اشاریہ آٹھ فیصد ہے جو شہری علاقے ہیں اس میں اس وقت انفلیشن جو فوڈ آئیٹمز کی ہے وہ بارہ اشاریہ چار فیصد ہے ترقی کی شرعہ دو ہزار اٹھارہ میں پانچ اشاریہ تین فیصد اس وقت ترقی کی شرعہ اس رپورٹ کے مطافق منفی صفر اشاریہ چار چونکہ فجد ہے ڈیٹ سو سے ایک سو پجتر فیزت اضافہ دو سال میں گیس میں اور بجلی کے بلوں میں ستر فیزت اضافہ دو سال میں صرف دوائیوں کے اندر آج چار سو فیصد سے پانچ سو فیصد اضافہ ہے The Global Fund اس نے پاکستان کو ایڈیشنل سیف گارڈ پالیسی میں ڈال دی ہے دو سو اکتر ملین ڈالر جو کہ ایڈز ٹی بی پولیو ملیریا ان بیماریوں کی روک دام میں The Global Fund پاکستان کو دیتا تھا اور آج وہ فنڈنگ بند کر دی گئی بھتی جی کے بعد خاجہ ساد رفیق نے بھی شہباز شریف کو پنجاب سے جوڑا تو سوال اٹھنے لگے فیاس جوہن کہتے ہیں کہ میم لیگ شہباز لیگ کو پنجاب تک محدود کرنا چاہتی ہے شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں اس دی اونلی چوئس تم نے شہباز شریف کو نہیں تم نے پنجابیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے مریم نواز کے بعد ساد رفیق نے بھی شہباز شریف کو پنجاب سے جوڑ دیا کہا نون لیگ کے کسی گروپ کو شہباز شریف کی وفاق کی سیاست سے اعتراض ہے کیا نون لیگ کا کوئی گروپ شہباز شریف کو پنجاب کی سیاست تک ہی محدود رکھنے کا خواہش مند ہے شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں اس دی اونلی چوئس تم نے شہباز شریف کو نہیں تم نے پنجابیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں کہ میم لیگ شین لیگ کو پنجاب تک محدود کرنا چاہتی ہے یہ گھٹیا پن کا ثبوت ہے کہ تم لسانیت کے اوپر آگئے ہو بیگم صفدر آوان یہ شروع کر رہی ہیں کہ میں کومی لیڈر ہوں اور میرا چاچا جانا وہ ایک لاہور ڈویین یا پنجاب کا رہنما ہے بالکل بڑا ٹیکٹ فولی اس سے بدلے لے رہی ہیں جو پنجاب کی محرومیاں ہیں ان کی جو سب سے بڑی ذمہ دار ہے وہ پی ایم ایل این ہے یہ جو کارڈ ہے ان کا 88 میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب کے لوگ ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جانتے ہیں وہ کبھی بھی ان کی باتوں میں جو ہے وہ نہیں آنے ہو پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا نون لیگ کو عوام مسترد کر چکی انہیں پنجاب کارڈ استعمال کرتے ہوئے شرمانی چاہیے حکومتی موچوں سے نون لیگ پر گولہ باری جاری ہے وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے ٹوٹر پر لکھا لاہار میں فلاپ شو نواز شریف کی سیاسی ہار ہے زندہ دلانے لاہار نے موڈی کے یار کی سیاست مسترد کر دی مسلم لیگ اب نواز شریف اور ان کے زدی اولاد کے جرائم کا بوجھ اٹھانے سے کاثر ہے معاملی خصوصی شہباز گل نے کہا شہباز شریف کو پنجاب کی پک قرار دینا پک کی توہین ہے پاکستان مخالف پروپاگینڈا اب نہیں بکے گا عام پاکستانی ہویا لیگی ووٹر ہر کوئی پاک فوج سے محبت کرتا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نون لیگی امیدواروں کی وفاداریاں زبردستی تبدیل کروا کر تحریک انصاف کی حکومت بنائی گئی یہ جادو منتر کی حکومت ہے عوام کے ووٹوں کی نہیں ملک کو بچانے کے لیے اس نا اہل حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا جادو منتر کی حکومت ہے یہ عوام کے ووٹوں کی حکومت نہیں ہے لہٰذا یہ دوزار اٹھارہ کا جادو منتر ناکام ہو گیا ہے فیل ہو گیا ہے اس نے عوام کو کچل دیا ہے اس نے غریب کا تیل نکال دیا ہے اس نے نوجوان کو تباہ کر دیا ہے اس کی امید چھین لی ہے لہذا اس ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس نالائک ناکام اور مکمل طور پر ٹیسٹڈ فیلڈ حکومت کو اب گھر بھیجا جائے اور پاکستان کو اقتصادی ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے نئے انتخابات کے ذریعے شفاف انتخابات کے ذریعے حقیقی نمائندہ حکومت لائی جائے سندھ میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے نگا پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم آج پاور شو کر رہی ہے کراچی میں جیالو اور ہیدراباد میں متحدہ ریلیا نکال رہی ہے دونوں پارٹیوں کے کارکند پر جوش ہے جگہ جگہ استقبالیا کیمپس لگا دئیے گئے عوام کی چھٹی اور سندھ میں سیاست سرگرہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم آج کراچی اور ہیدراباد میں پاور شو کر رہے ہیں جیالو نے کراچی ایک جہتی کے نام سے ریلی کا احتمام کیا ہے قائدین رہنمائی کریں گے جگہ جگہ استقبالیت کیمپس تکے ہیں دوسری جانب ایمکی ایم نے ہیدراباد میں میدان سجا لیا ہے سٹی گیٹ ہیراباد سے کوہ نور چوک تک ہیدراباد مارچ کا احتمام ہے متحدہ کے مقامی قائدین رہنمائی کر رہے ہیں اور تیسری جانب اوام ہیں جو چھٹی پر ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بھی سنجیدہ رہی سب بے وقوب بنا رہے ہیں دلشے کام کرنا چاہیے کسی کے لیے بھی کرو ایسا کرو کہ دلشے سب کا بھالا ہونا چاہیے سندھ میں سیاست اور اوام کا یہ اختلاف بلدیاتی انتخابات میں کیا رنگ دکھائے گا دیکھیں گے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کہتے ہیں کہ یہ ایک جہتی ریلی لسانیت کے بیانیے کے خلاف ہے انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح ماضی میں ایم کیو ایم مخالفین کو برداشت نہیں کرتی تھی اسی طرح آج تحریک انصاف اوپوزیشن کو برداشت نہیں کر رہی کراچی شہر نے بہت برے دن دیکھے ہزاروں لوگ بچارے بے گناہ اس کی مارے گئے اگر ایم کیو ایم یا وزیراعظم پاکستان اس شہر کو دوبارہ اس طرح دھکرنے کی کوشش کریں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کراچی شہر کے باسیوں کو یہ بتائیں کہ جو کچھ جنریٹیب اس وقت آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ کراچی شہر کے خلاف ہے فلاورٹ وزاری صاحب نے آسف کچھ مرس پہلے یہ کہا تھا پی ٹی آئی جو ہے نئی ایم کیو ایم ہے فاشسٹ ایک طریقہ کار ان کا ہے اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف مقتلات بناتے ہیں اسی طرح ایم کیوں نے بھی ماضی میں یہی کیا ہے کہ ان کے خلاف سیاست کرتا تھا اس کو تو یہ جان سے مار دیتے تھے جو آڈیننس جاری ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے تو زمین ہے چاہے وہ جزیریں ہو چاہے وہ صوبائی سندھ کی اور زمین ہو وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہے وہاں جو بھی ڈیولپنٹ ہوگی جو بھی کام ہوگا وہ صوبائی حکومت کی مردی کے بغیر نہیں ہو سکتا کراچی میں پیپوز پارٹی کی ریلی کچھ ہی دیر میں شروع ہوگی آئیشہ منزل سے جیالے لیاقتباد تین ہٹی گروہ مندر سے ہوتے ہوئے ایمپریس مارکٹ پہنچیں گے پیپوز پارٹی کی جانب سے دو پہر دو بجے ریلی کی روانگی کا ٹائم بتایا گیا تھا اس وقت آئیشہ منزل پر کیا صورتحال ہے وہیں پر ہی موجود ہیں ہمارے نمائندے خوشید عالم تو خوشید عالم بتائیے گا کتنی بڑی تعداد میں جیالے یہاں پر موجود ہیں مرکز قائدین میں سے یہاں پر کون کون پہنچا ہے اور کب تک اس ریلی کا بقاعدہ آغاز کیا جائے گا ہتیا بلکل شہرہ پاکستان پر بیپوز پارٹی کے جیالوں کی بڑی تعداد آ چکی ہے تھوڑ دیر کے بعد ریلی روانہ ہوگی پارٹی ترانے پجا جا رہے ہیں مختلف رینما مختلف شعبہ جاہد ہے بیپوز پارٹی کے ان کی ریلیاں یہاں پہنچ رہی ہیں اور مختلف علاقوں سے ریلی یہاں پر آئے گی جس کے بعد سعید غنی اس ریلی کی قیادت کریں گے لیغتابات انہٹیگ گروہ مندر سے ہوتی ہوئی ریلی امپرس مارگٹ پہنچ جگی جہاں پر بیپوز پارٹی کی صبحی قیادت وہاں پہ شرکہ سے خطاب کرے گی لیکن ابھی ریلی روانہ نہیں ہوئی ہے لیکن مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اور یہ تقریباً وہی جگہ ہے جہاں پر ایمٹیوم کا کیمپ لکھا تھا اس سے سو گس کے فاصلے پر پیوز پارٹی کا یہ کیمپ ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں کارکن جمع ہوئے ہیں جیالے جمع ہیں پرجوش ہیں نعرے لکھا رہے ہیں رفض کر رہے ہیں پارٹی کے طرحانوں پر اور تقریباً اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے ریلی روانہ ہوگی چھوڑی دیر کے بعد ریلی کا بقاعدہ آغاز کیا جائے گا جیالے یہاں پر پرجوش دکھائی دے رہے ہیں بہت شکریہ کچھ ہی دالم اپ ڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے جو کام عوام کے لیے نہ ہو سکے وہ سیاست کے لیے ہو گئے پیپلز پارٹی کی کراچی اگجہتی ریلی کے لیے سوئی ہوئی انتظامیاں ویکنڈ پر جاگ گئی ریلی کے راستوں پر مہینوں سے جمع گندہ پانی صاف کر دیا گیا گندگی کے ڈھیر بھی ختم ہو گئے شہری کہتے ہیں پیپلز پارٹی دوغلی اور مفاد کی سیاست کر رہی ہے انہیں عوام سے کوئی غرض نہیں سلمان احمد کی ریپورٹ دیکھئے جیالوں کی ریلی کچھ گندہ نظر نہ آئے پی پی قیادت کے حکم ملتے ہی انتظامیاں میں بجلی دوڑ گئی گرو مندر سے تین اٹی جانے والا ٹریک جہاں کئی مہینوں سے کچھنے کے امبار اور سیبریج کا پانی شہریوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا وہ کچھ ہی گھنٹوں میں صاف ہو گیا کھلے گھٹروں کے ڈھککن بھی لگ گئے ریلی نکل رہی ہے نا پیپلز پارٹی کی جو اس لیے یہ صفائییں کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کو کبھی خیال نہیں آیا ہے کہ یہ صفائییں کر رہے ہیں گھٹر کے ڈھککن لگائیں یہ صفائی کر رہے ہیں پارٹی کے لیے ہمیں اپنا خیال کر رہے ہیں اور ہمارا خیال کرنا ان کے بس کے بات نہیں ہے کیونکہ ان کو یہاں سے ووٹ نہیں ملتا سب سے بڑی چیز الٹا پریشانی کر دی مٹی ڈال کے انہوں نے اپنی ریلی کے لیے بند کر دی اور ادھر علاقے میں پانی جمع ہو گیا شہری کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ریلی کے راستوں جن پر پھرتی کے ساتھ صفائی ہوئی ہے جیالی حکومت ذرا گلیوں میں بھی ریلیاں نکالے تو شاید ان کی بھی خسمات بدل جائے شہری کہتے ہیں سن پر حکومت کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کا ریلیاں نکالنا سمس سے بالاتر ہے سن سرکار ریلی کے بجائے شہریوں کے مسائل حل کرنے پر توجہ دیں کیمرامین محمد کامران کے ساتھ سلمان احمد سماں کراچی اور صرف یہی نہیں ایمکیم پاکستان کی جانب سے بھی آج پاور شو کیا جائے گا حیدرباد معاشی تمام تیاریاں آخری مراحل میں ہیں رانوماوں کے لیے تیس فٹ لمبا اور پندرہ فٹ چوڑا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے وہاں کیا صورتحال ہے موجود ہیں وہاں پر پاون کمار جی پاون بتائیے عوامی مار چاہیے سٹی گیٹ سے ہوتا ہوا جیل روڈ اسٹیشن روڈ ہوتا ہوا کوئی اور چوک پر پہنچے گئے جہاں پر سٹیج جو ہے تیار کر لیا گیا اور تمام تک جو تیاریاں وہ مکمل کر لی گئی ہے جو مرکزی رینما ہے جن میں آمیر خان ہے جو ہے سابق میر کراچی وسیم اکتر ہے خالد مقبول صدیقی سمیتھ جو روکون قومی اسیم بھی اور صوبائی اسیم بھی ہے جو وہ خطاب کریں گے جی تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ پاون آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمن مصطفیٰ کمال کی جن کا کہنا ہے کہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ کراچی کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں وسیم اکتر نے وسائل کی باوجود شہر کی صفائی نہیں کی آج جو لوگ میری جگہ بیٹھے ہیں وہ سب میرے سیاسی مخالفین ہیں چند ماہ پہلے کی تو بات ہے میں نے ایکسپریس کورنمنٹ کر کے کہا کہ یہ سب لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں اس وقت میرے یہ سبچہ کہ شاید مصطفیٰ کمال اپنس کیا یہ بات کر کے اس نے شام سال وجہ میرا ایک آرڈر نکالا کہ مصطفیٰ کمال کو میں گارویج کا پروڑک ڈیریکٹر لگاتا ہوں اس کو مصطفیٰ کمال کا پتہ ہی نہیں کوکن کے نشہ میں اکثر جو وہ دماغی دوابن انسان کا خراب ہو جاتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو یہ بھی فارغ تھا میں نے رات کو پریس کونسنٹ بلا کہ میں نے کہا میں بیات پیٹی گارویج بنتا ہوں آ جاؤ رات کے دو بجے افساروں کو بلا لیا بس سارے فون بن میں نے کہا جی میں میر کو جا کر سلام کروں کو اگلے دن جا گیا آج سے یہ میرا بوس میں اس کا پروڈیکٹ ڈیریکٹر گارویج کا انہیں جے مجھے سسپنٹ کیا جان چڑھائی چودہ گھنٹوں کے بعد بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں اگر واقع اس کے پاس اختیارات اور وسائل نہیں ہوتے تو مجھ سیاسی مخالف کو وہ تین مہینوں کے لیے چھوڑ دیتا میں تین مہینوں کے بعد ناکام ہو جاتا میں کچھرا نہیں اٹھا سکتا میری سیاست ہمیشہ کیلئے ختم ہو جاتی یہ بدکردار لوگ ان کو لندن کا میر بنا دو گئے یہ لندن میں بھی کچھرا اوبار دیں گے ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراس پریس کانفرنس کر رہے ہیں بات کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی جب الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ ہم ایسی بارودی سرنگیں چھوڑ جائیں جس سے کہ قدم قدم پہ ان کو نقصان پہنچ سکے کیونکہ اقتدار کو تو یہ اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں جب ہم آئے تو اس وقت جو فورن ایکسچینج ریزرفز کی پودیشن تھی وہ چھے ہفتے سے زیادہ کی نہیں تھی اس سے بھی کم تھی اس وقت جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ جو برامداد اور درامداد کا جو فرق تھا وہ بیس ارب ڈالر سے زیادہ کا تھا معنی کہ ملک کوئی ڈالر چاہیے تھے چیزوںیں امپورٹ کرنے کے لیے جو کہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں اس کے علاوہ جو کرزہ تھا تیس کھرب روپے کا اس کے سود کے لیے صرف دو اشاریہ نو بجٹ میں رکھے گئے اس سود کو ادا کرنے کے لیے یعنی دو اشاریہ نو کھرب سود کو پے کرنے کے لیے اصل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو ڈالر تھا اس کو انہوں نے ایک مصنوعی سطح پہ رکھا ہوا تھا عساقڈار یہ وہی عساقڈار ہے جن کو شاید خاکان عباسی اپنے جہاز میں چھپا کر اور فرار قرار دیا تھا یہ وہی عساقڈار ہیں جنہوں نے ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے تیس ارب ڈالر سٹیٹ بینک کے خرچ کیے اور تیس ارب ڈالر یہ جب آپ کرنسی کو مصنوعی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو سٹیٹ بینک ڈالر دیتا ہے مارکٹ میں کہ اس کا ریٹ یعنی اس کی سپلائے کو وہ وہ بناتا ہے آویلیبل کرتا ہے تو جب ڈالر کو اس مصنوعی سطح پہ رکھا تھا تو اس سے ہوا کیا اس سے ہوا یہ کہ ایکسپورٹس تو یہ بڑھا نہیں سکے یعنی ان کی جو پانچ سال کے دور میں اپنے آپ کو یہ کاروباری کہتے ہیں اپنے آپ کو اس ملک کا خیر خواہ کہتے ہیں انہوں نے ایک ڈالر کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی اور یہ سبجیکٹ میں اس لیے اچھا جانتا ہوں کہ میں اس وقت ان کے دور حکومت میں کومرس کا سٹیننگ کمیٹی کا چیئرمن تھا سبلی فراز اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جن کا کہنا تھا کہ جب ہم آئے اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بیس ارب ڈالر سے زیادہ ہو چکا تھا یہ لوگ اقتدار کو اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے کچھ مزید اہم خبروں کے ساتھ ساتھ رہیے گا انگرونے سندھ تباہی کی کہانی اچھے حالات نہیں ہیں سیلاب کے ستائے سندھ والے کب ہوگی ان کی دادرسی کچھ بھی نہیں ملا سارا پانی بھڑا پڑا سو امداز وغیرہ کئی ہے نا کوئی امجانت کئی نا کوئی امجانت کئی سات لاکھ لوگ عمر پوردلے میں ہم بے گر ہوئے ہیں واقعیتاً بڑی تکلیر دے سیٹویشن ہے چھوٹے چھوٹے سے ماسوم سے بچے ہیں وہیں تیلی مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہی پر ہی ان کا کھانا پانی ہے یہی پر ہی ان کا سونا ہے ریکارڈنگ کے دوران ہی ابھی کچھ ایسا ہوا کہ یہاں پر ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہم نے ساپ دیکھا اور پھر جس طرح سے ٹیم کے پیروں میں سے گزرتا ہوا میرے پاؤں کے نیچے سے گزرتا ہوا یہ ساپ آگے پہنچا اس کو ابھی ابھی اس ساپ کو مارا ہے سما بنا سندھ کی آبا کراچی ایک جہتی ریلی نکالنے والی سندھ سرکار اندرون سندھ والوں کو بھول گئی تھر ہویا بدین ہر جگہ ایک ماہ بعد بھی برساتی پانی جمع ہے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں گھر پانی میں ڈوب گئے ہیں مکین در بدر ہو گئے لیکن کسی کو بھی سندھ باتیوں کی کوئی فکر نہیں پارشے ختم ہوئے مہینے سے زیادہ وقت بیٹھ گیا لیکن سندھ حکومت کی ناہیلی نہ تھم سکی تھرپارکر کے مختلف علاقوں سے اب تک برساتی پانی نہیں نکالا جا سکا یوسی فانٹ فورم کی مسجد اس کو سڑکیں سب ہی گندے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں نکاسی نہ ہونے کے سبب مکین گھر بار چھوڑ چکے گھروں میں پانٹ سے آٹھ فوڈ پانی ہے ادھر یہ تحصیل کلوئی اور یوسی فانٹ فورم اس میں تقریباً پندرہ سے بیس گاؤں ہیں جن میں ابھی تک پانی برقرار ہیں پانی نکالنے کا عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے بدین میں بھی صورتحال کچھ الگ نہیں بروقت برساتی پانی نہیں نکالا جا سکا فصلیں برباد ہو گئی کسانوں کی مہینوں کی محنت ضائع ہو گئی کاشتکاروں کا کہنا ہے چاول کی پچاس فیصد فصل متاثر ہوئی مرچ پیاز اور ٹیمارٹر مکمل طور پر تباہ ہو گئے متاثرین نے حکومت سے نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے عمر کوٹ کے جیالے کھیم چند کا کہنا ہے کہ ٹانگ سے مازوری کے باوجود پیپوز پارٹے کے لیے ڈندے کھائے ہر مشکل وقت میں قربانی دی لیکن جب ہم پر مسیبت آئی تو کوئی کام نہیں آیا گھر بارش اور سلاوی پانی کی نظر ہو گئے آج خیمہ بستی میں بھوک اور پیاس سے جنگ لڑ رہے ہیں ہم پیپل ہیں ہم نے ڈنڈے پی کھائے ہیں جب ہماری پولنگ بنتی تھی ہم نے ڈنڈے پی کھائے ہیں پر وہ جو جس کے پیچھے ڈنڈے کھائے وہ پی پوچھنے والے نہیں جب ٹیم آتا ہے سارے آکے کھڑے ہو چاہتے ہیں بابا جو بولوں گے وہ کروں گے پولنگ کھتم ہوتی ہے تو کوئی پی پوچھنے والا نہیں ہے راستے میں گرا پڑا ہے وہ کھا پڑا ہے وہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں پانی کھڑا ہے گھروں میں اتنے اتنے گھر سارے ہمارے گر گئے ہیں نیچے کوئی ہم کو پوچھنے والا جب بھوٹا سامنے یہ اپنے بلاور ساب آیا تو اس لئے میں ہمارے پہ ایک ٹوڑا ملا ہے اس کے بعد کوئی ہمارے کو پوچھنے کے لیے نہیں آئے ہمارے سے ظلم ہیں بھائی نہیں ہمارے کوئی پانی ملتا ہے ٹیم نہیں کوئی کھانا ملتا ہے کہاں مزوری پہ جائیں ہمیں ایک مزور آدمی جو دینے والا خدا ہے کبھی کدھر سے لے کے آتے ہیں کبھی کدھر سے لے کے آتے ہیں یہ سکھا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کھپروں کے ننے احمد مری کا صرف مرغہ ہی نہیں بلکہ زرخے زمین بھی بارش کے پانی کی نظر ہو گئی احمد مری اب کس حال میں ہے جانتے ہیں سما کے نمائندے سنجے سادوانی سے سنجے بتائے گا احمد کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جب اس کا مرغہ مر گیا تھا زرخے زمینے بھی تباہ ہو گئی ہیں اب کس حال میں ہے احمد اور اس کے اہل خانہ بارش کے پانی سانگر میں بھی کافی تباہی فیلائی ہے بارش کا گندہ پانی جو ہے وہ کھڑا ہونے کے بعد پینے سے مرغہ مر گیا تھا احمد مری کا اور جس نے سوشل میڈیا پر اپیل کی تھی جس کے بعد لوگوں نے اس کی مدد بھی کی صرف ایک مرغہ احمد مری کا نہیں مراتا کیونکہ بچہ ہے مرگے سے لگا ہوتا ہے اس کی جو ذاتی زمین ہے خاندانی اس کا کافی نقصان ہوا بارہ ایک پرس جو کھڑی فصلیں تھی وہ تباہ ہو گئی احمد ہمارے ساتھ موجود ہے احمد سے ہم پوچھتے ہیں کہ مرگے کا دعا دالہ ہو گیا اور کیا نقصان ہوا تھا اس بارش کے بعد احمد کیا کیا نقصان ہوا تمہارا یہ آسان جو آلتے آلتے ہیں پانی نکلے تو اگر ہی نسا فصلو نسا فصلو وہ بڑی بیا فصلو تباہ تیو بیا فصلو تباہ تیو بیا فصلو بڑی بیا جی بلکل یہ احمد ہمارے ساتھ موجود تھا کافی جذباتی ہے اس کی زمینوں کا کافی نقصان ہوا سہلاب کی تباہی کاریاں سانگر میں بھی جاری ہیں جیس جس علاقے میں ہم گئے ہیں وہاں پر زمینیں مقمل دور پر تباہ ہیں فصلیں تباہ ہو گئی ہیں پانی اتنا ہا چکا ہے کہ وہاں سے نکالا نہیں جا سکا احمد کی آواز تو لوگوں نے سن لی لیکن احمد یہی کہہ رہا ہے کہ ابھی گھروں میں پانی جمع ہے وہاں سے پانی نکالے ہیں ان گریبوں کی مدد کریں بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں میرپور خاص ہو یا عمر کوٹ سانگر ہو یا بدین ہر طرف پانی کا محاصرہ ہے لوگ کھانے پینے کے سامان کے لیے پریشان ہے اور راشن دینے کا وعدہ کرنے والے سیاست میں مصروف ہیں حالیہ بارشوں سے اندرونے سندھ کے عوام تباہ ہو گئے پیپلز پارٹی ان کو سنبھالنے کے بجائے جلسے جلوس اور ریلیاں کر رہی ہیں چار اکتوبر ایک ریلی ہم نکالیں گے ہماری ریلی جو ہے وہ نام ہی اکتو کراشن یک جیتی ریلی ہے روٹی اور کپڑے سے محروم عوام پہلے جھگیوں میں تھے اور اب ان کی جھگیاں پانی میں ہیں ایک ماہ پہلے ہونے والی بارشوں نے میر پور خاص کا نقشہ ہی بدل دیا راشن دینے کا وعدہ کر کے جانے والے لوٹ کرانے کے بجائے سیاست میں مصروف ہو گئے پیپلز پارٹی جس عوام کو طاقت کا سرچشمہ کہتی ہے وہ بھوک اور پیاس سے جانبلب ہیں عمر کوٹ سانگھڑ بدین اور تھرپار کر سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں لوگ دربدر ہیں ہزاروں اکڑ پر فصلیں اجڑ چکیں مکانات ڈوبے ہوئے ہیں لوگوں کا مال و ازباب پانی کی نظر ہو چکا لیکن سندھ پر راج کرنے والوں کو کوئی فکر نہیں اور لوگ حسرت کی تصویر بنے ان سے کہہ رہے ہیں پیتے ہیں گھوٹ گھوٹ زہر اور ملک بھر کے عوام ایک دفعہ پھر ہوشیار خبردار کیونکہ موسم سرما میں کرونا کر سکتا ہے ایک دفعہ پھر وار وزیراعظم نے محلق وبا سے بچاؤ کے لیے عوام سے ماسک کے استعمال کی اپیل کر دی ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا کہ مختلف ممالک کی نسبت اللہ نے پاکستان پر کرم کیا ہم دیگر ممالک کی نسبت کرونا کے بد ترین اثرات سے محفوظ رہے یہ بھی لکھا کہ سردیوں میں کرونا کی دوسری لہر آنے کا خدشہ ہے جس سے بچاؤ کے لیے دفاتر اور تعلیمی اداروں کو ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے نظریات ایک جیسے ہیں لڑائی صرف اقتدار کی ہیں لاہر میں پاٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا ایک دوسرے کو چوڑ ڈاکو کہنے والے ضرورت پڑھنے پر ایک ہو جاتے ہیں کہ درمیان اختلاف اس چیز پر ہے کہ اس وقت آپ گوڑے پر سوار ہے تو آپ اترے اور مجھے سواری دے دے مجھے نمبر دے دے میرے دوستو یہی لڑائی ہے گزشتہ دو سالوں میں دیکھا ہر ہر لمحے میں پی ٹی آئی اور پی 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 نے اور مسلم لیگ نے اتحاد کیا ہے اگر ہم گننا چاہے اب جس جس سے پوچھا جاتا ہے کہ تینے بنگلے کہاں سے آئے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت میرے سائت حساب کتاب نہ کرنا میں اس وقت پی ٹی آئی میں ہو نیب بھی اس کو نہیں بلا رہے ہیں اس کو نوٹس نہیں دیا جا رہا ہے ان لوگوں پہ اب ہاتھ ڈالنا نیب بے بس نظر آتا ہے توہین عدالت اداروں کے خلاف پروپیگنڈا اور مذہبی منافرت پر مبنی مواد کے خلاف پی ٹی اے کی کاروائیاں جاری ہیں نو لاکھ اٹیس ہزار سات سو اکھتر سائٹس بلوک کر دی گئیں ایم اے شاہد رحمانی کو ووٹس اپ میسیجز سے حراسہ کرنے والے چار موبائل نمبرز بھی ٹریس کر لیے گئے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زہیر علی سے زہیر بتائے گا کاروائیوں کے حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بلکل جو فائی سائبر کرائم ونگ ہے اس نے یہ کاروائی کی ہے پی ٹی اے کے ساتھ مل گئے اور پیکا ایکٹ جو دوہزار سولہ ہے اس کے تحت یہ کاروائی کی گئی تو ان رسالت دفاع پاکستان اور اداروں کے خلاف جو مواد اور یو ایرل سوشل میڈیا پر بنائے جاتے تھے ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے اور نو لاکھ تین سو اکتر سے زائد یو ایرل ایسے ہیں جن کی نشان دے ہی ہوئی تھی پی ٹی اے کو ان میں سے نو لاکھ تین سو اٹیس کو بلک کر دیا گیا ہے جبکہ باقی جو ہے ان کاروائی کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو بیہ دیا گیا ہے جبکہ ایم اے نے شاہدہ رحمانی انہیں ایک شکایت کی تھی اور پارلیمنٹ کی جانب سے استقاق کمیٹر کی جانب سے یہ معاملہ ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو بیجا گیا تھا جس پہ بھی رپورٹ جمع کروائی ہے پی ٹی اے نے اور اس لیے کہا گیا ہے کہ شاہدہ رحمانی کو جو آراشمنٹ کے میسیجز سوشل میڈیا پیاتے تھے وہ چار انٹرنیشنل نمبر تھے جو ٹریس کیے گئے ہیں پہام وٹسائپ اور فیس بک کو کہا گیا ہے اس حوالے سے کاروائی نہیں کی لیکن جو ملک کے اندر جو کاروائیاں کر رہے ہیں ایسے یو ایل جو بنائی ہوئے ہیں جو ریاست مخالص ہیں مذہبی منافضت کل آ رہے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں تیز کر دی گئی ہیں اور جو یو ایل جو رپورٹ ہوئے ہیں ان سب کو بلوک کر دیا گیا ہے سب کو بلوک کر دیا گیا ہے تفصیلات کے لیے آپ کا بہت شکریہ زہیر علی خبروں کا سلسلہ جا رہی ہے وقت ہوا ہے ایک بریک کا آپ رہیے سما کے ساتھ ویلکم بیک آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ایک تو مفت خوری اوپر سے سینہ زوری کراچی میں ملیر سعود آباد تھانے کے اہلکاروں نے مفت دودھ نہ دینے پر دکانداروں سے بتتمیزی کی اور اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اہلکار پہلے کرسی کو لات مارکر دکان میں داخل ہوتا ہے پھر فریج کی طرف گیا اور دودھ کی بوتلیں اٹھا لی کچھ ہی لمحات میں پلٹ کر واپس آیا اور دکاندار سے بتتمیزی شروع کر دی اور اہلکار دکاندار کو اپنے ہمراہ لے گئے دکاندار نے الزام لگایا کہ سعود آباد تھانے کے اہلکار روز مفت میں دودھ لے جاتے ہیں ایس ایس پی کو رنگی فیصل چارٹر نے لوٹس لیتے ہوئے پولس اہلکاروں کو موکل کر کے انکوائری شروع کر دی فیصل آباد میں مسلح ڈاکووں کی دکان میں لوٹ مار خاتون گاہک کو بھی یرگمال بنا لیا دوسری جانب موٹر سائیکل سبا ڈاکو رہگیر خاتون کا پرس چھین کر فرار ہو گئے یوسف چیما کی ریپورٹ دیکھئے جدید اسلحہ تھامے دو ڈاکووں نے کریانے کی دکان میں داخل ہوتے ہی دکان در پر چڑھائی کر دی جبکہ خاتون گاہک کو بھی یرگمال بنا لیا فیصل آباد کے علاقے دیالگر میں ہونے والی واردات میں ڈاکو پچاس ہزار روپے نکدی اور موبائل فون لے کر فرار ہو گئے دو فری جانب دندہارے مدینہ ٹاؤن میں موٹر سیکل سوار حملہ آوروں نے رہگیر خاتون سے پرس چھینہ اور یہ جا وہ جا واقعات کی سی سی ٹی وی سامنے آنے کے باوجود پولیس تاحال ملزمان پکڑنے میں ناکام ہے یوسف چیما سما فیصل آباد